موسم اچھا ہو اور شہر اولیہ کے پاس کچھ منفرد نہ کھائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے شہری انہیں سردی کو انجوائے کرنے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا روح کر لیا ہے شہری منپسند سلمانی مٹن کڑاہی سے لطف اندوس ہو رہے ہیں مزید بتائیں گے نمائندر روحی ماجد کلاسرا جی ماجد شہر اولیہ کا موسم اچھا ہو اور شہری کچھ منفرد نہ کھائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے سارا دن کام کی تھکاوت کے بعد شہری بڑی تداد میں فوڈ پوائنٹس کا روح کرتے ہیں یہاں پر سلمانی مٹن کڑاہی سے جو ہے وہ لطف اندوس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے سلمانی مٹن کڑاہی یہاں پر آپ کھانے آئے ہوئے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے کیا کہیں گے جی سلام علیکم جی بہت جی سلمانی مٹن کڑاہی بہت مددار ہے اور تکہ بوٹی ہم بڑی دور سے آئے ہیں سپیشل یہی کھانے کے لئے اور بہت مدار ہے اور بہت فریش ان کی کھولٹی ہے اور بہت مددار بہت مددار کیا کہیں گے دن بھر کی تھکاوت کے بعد آپ یہاں پر آتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے دوستو آپ اس میں کمپنی کرتے ہیں سر بہت ان کا فیملی محول ہے اس طرح جساں آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں ان کی کھولٹی ساری ایدہ ہوم میڈ ہے ان کی صفائی سترائی یہاں پر بہت اچھا ہے بہت مددار جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو میار ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اگر میرے کیمرو مین نعیم قریشی اگر آپ کو دکھا سکیں گے تو بڑی شہری یہاں پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی ڈشیز سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اور شام کی اوقات میں بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ مختلف فوڈ پوئنٹس کا رکھ کرتے ہیں اور من پسند کے جو ان کی جو آٹرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ رات کی اوقات میں سالہ دن کام کی تھکاوٹ کے بعد یہاں پر آتے ہیں گپ شپ بھی لگاتے ہیں جس سے جو ہم مختلف ڈشیز سے بھی جو وہ ملوز ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے لئے کھانے جو ہمیں ملوز ہوتے ہیں ماجد آپ کے شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے